رات بارہ بجے دوبارہ اسلام آباد کے میرے گھر کا دروازہ توڑ کر ریلیڈ فورس داخل ہوئی اور ان ملازمین سے زبردستی بیان دیا جس چھاپے کے خلاف ہم نے تاہر آباس سپرا صاحب کی عدالت میں درخواست دائر کیا اور پولیس کو نوٹس ہوئے جس کی تاریخ نو ہے اور نہ صرف مارا گیا بلکہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پولیس کے حسب منشاہ بیان دیں اور یہی صورتہ آل آج صبح چار بجے لال اویلی میری والدہ کے گھر میں میرے والدہ کے گھر میں لال اویلی کے ملازمین کو سفید پوش لوگوں نے مارا پیٹا اس ملک میں جنگل کا قانون بن گیا ہے پولیس ذینی اور عصابی مریض ہو چکی ہے گھروں میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے بے گناہ لوگوں کو اٹھا رہی ہے اور سب سے زیادہ کرپشن پاکستان کی تاریخ میں پولیس تھانوں میں آج ہو رہی ہے کیونکہ بے گناہ لوگوں کو چھوڑنے کے لیے مافضے کا میار جو ہے مافضے کی مقدار بہت بڑھا دی گئی ہے سدہ بادشاہی خدا کی ہے خدا کے آدھے رہے اندھیر نہیں میں قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں انشاءاللہ حق کی فتح ہو گی